آج ہم نظام شمسی کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم اضافہ فرما اور ہمیں نفع بخش علم اتا کر آپ جانتے ہیں کہ نظام شمسی کو انگلیش میں سولر سسٹم کہا جاتا ہے ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ سورج کے گرد آٹھ سیارے گھومتے ہیں اور اس کو نظام شمسی یا سولر سسٹم کہتے ہیں درمیان میں سورج ہے اور مختلف فاصلے پر مختلف سیارے گردش کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ستارے کیا ہوتے ہیں اور سیارہ کیا ہوتا ہے ستارہ جو ہے وہ رات کے وقت ہمیں بہت سارے ستارے آسمان پر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان دنیا کو جراغوں سے آراستہ کیا ہے سورہ ملک کی آیت ہے پھر سورہ الحجر میں فرمایا ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے آراستہ کیا پھر ایک اور جگہ سورہ نہل میں آتا ہے علامات ہیں اور ستارے سے رہ پاتے ہیں یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی بڑائی کا اطراف کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے پس اللہ کو یاد کرو اس کا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو اللہ کا یاد کرنا اس کی کتاب کو پڑھنا اور پانچوں وقت نماز بقائد کی سے پڑھنا آپ جانتے ہیں کہ ستارے جلتی ہوئی گیسوں کے بہت بڑے بڑے گولے ہیں جو حرارت اور روشنی خارج کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام ستاروں میں بنایا ہے کہ ان میں گیسیں جلتی ہیں جن سے جلنے کی وجہ سے وہ روشن ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے روشنی اور حرارت ملتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے جی بالکل سورج ہمارا سب سے قریبی ستارہ ہے تو سورج جلتی ہوئی گیسوں کا ایک گولہ ہے تو وہ اجسام جو ستاروں کے گرد گھومتے ہیں سیارے کہلاتے ہیں سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ زمین بھی ایک سیارہ ہے اور سورج کے گرد گھومنے والے باقی سیارے ان کے نام ہیں اتارت زہرہ مریخ مشتری زہل یورنس اور نیپچون زہرہ مریخ مشتری اور زہل ایسے سیارے ہیں جو دور بھی ان کے بغیر بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو ہم باری باری دیکھیں گے کہ اتارت یا مرکری جو ہے یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے یہ اٹھاسی دن میں سورج کے گرد چکر پورا کرتا ہے اس کا کتر تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر ہے اس کا کوئی چاند نہیں اور اس پر کررہ فضائی اور پانی نہیں ہے اس کے اوپر زندگی بھی نہیں پائی جاتی اس کیونکہ یہ سورج کے بہت قریب ہے تو اس کی بیرونی تہ چٹانوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر چٹانوں کے اندر لوہا پائے جاتا ہے دن کے وقت اس کا درجہ حرارت چھے سو ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور رات کے وقت منفی ہو جاتا ہے زہرہ جو ہے وہ جسامت میں زمین کے مشابہ ہے اور اس کی فضاء پر کاربن ڈائیک سائیڈ زیادہ پائی جاتی ہے جو حرارت اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور یہ اتارت سے زیادہ گرم ہے اس کے اوپر پہاڑ ہیں اور آتش فشاں پہاڑ ہیں اس کا اندرونی حصہ جو ہے وہ پگلی ہوئی دھاتوں پر مشتمل ہے جس میں لوہا نکل اور سلیکا ہے زہرہ سورج سے دوسرے نمبر پر ہے یہ سیارہ جسامت میں زمین سے مشابہ ہے اس کی سطح ٹھوس ہے اور اس کی سطح پر آتش فشاں ہیں اور یہ آگے پیچھے دونوں طرف گھوم جاتا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے اور یہ دو سو پچیس دن میں اپنا چکر سورج کے گرد پورا کرتا ہے اس کا کوئی چاند نہیں ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سیارہ ہے وہ زمین ہے ہماری زمین کو انگلیش میں ارت کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ زمین کا ایک چاند ہے اور یہ چاند رات کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے پھر زمین جو ہے وہ ایسا سیارہ ہے جس کے اوپر زندگی پائی جاتی ہے اس کے گرد پورا فضائی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں زمین جو ہے وہ بادنوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر بادل پانی برساتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دو بٹا تین حصہ زمین کا پانی ہے اس میں زیادہ تار نمکین سمندری پانی ہے تو زمین کی سطح ٹھوس ہے یہ ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن میں سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے اس کا دن چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ففٹی سیون یا ستاون ڈگری سینٹی گریٹ تک جاتا ہے اور کم سے کم جو ہے وہ منفی ستاسی تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد زمین کے بعد ہے مریخ یا اس کو مارس انگلیش میں کہتے ہیں اس سیارے کا رنگ سرخ ہے کیونکہ اس کی مٹی میں لوہے کی مقتار زیادہ ہے اس کا مرکزی حصہ لوہے پر مشتمل ہے اس پر قررہ فضاء زمین کی نسبت پتلا ہے اور مریخ پر پانی ہے لیکن یہ برف کی صورت میں منجمد ہے پھر مریخ کے دو چاند ہیں فوبوز پھر اس کے بعد آتا ہے جیوپیٹر اور مشتری یہ سب سے بڑا سیارہ ہے یہ زیادہ تر گیسوں پر مشتمل ہے اس کے تریسٹس چاند ہیں گیس کے بادل موسم پیدا کرتے ہیں اور گیس کے توفان برپا کرتے ہیں مشتری جو ہے اس کے بھی جو ہے وہ اندرونی حصہ پگلی ہوئی دھاتوں پر مشتمل ہے پھر زوہل آتا ہے زوہل نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے مشتری کے بعد یہ گیسوں کا بنا ہوا ہے جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم شامل ہیں زوہل برف کے عربوں گولوں پر مشتمل باریک ہلکوں میں گھرا ہوا ہے یہ ہلکے جو ہیں وہ کتر اس کے گرد بناتے ہیں اور اس کے اتھارہ چاند ہیں اور یہ تیس سال میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے پھر اس کے بعد یورنس آتا ہے یہ بھی گیس کا بنا ہوا ہے لیکن یہ نیلگوں سبز رنگ کا سیارہ ہے اس کے اوپر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ میتھین گیس پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ نیلگوں سبز نظر آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیپچون ہے نیپچون کا رنگ نیلا ہے یہ بہت تھنڈا سے آرہا ہے اس کے مرکزی حصے میں پگلی چٹانے پائی جاتی ہیں تو یہ تو تھے ساری سٹوری ہمارے سولر سسٹم کی کہ اس کے آٹھ سیارے ہیں اور صرف زمین پہ زندگی پائی جاتی ہے اور یہ جو ہے آپ زمین کچھ سیاروں سے بڑی اور کچھ سے چھوٹی ہے جیسے اطارت اور زہرہ اس سے چھوٹے ہیں مریخ بھی چھوٹا ہے لیکن زمین مشتری اور اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی اسے خود بھی دیکھیں زیادہ سے زیادہ سے لوگوں سے شیئر کریں علم پھیلائیں